یہ سوہانجنا ہے جو ہے اس کے اندر شابل کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویور میں ہوں شیف رزوان اور آپ دیکھ رہے ہیں بابا فوڈ آر آر سے سوہانجنا اور مٹن کی اس طریقے سے تیار ہوتا ہے آپ کو گائیڈ کرنے والا ہوں سوہانجنا بڑے کمال کی سیزن کی سبزی ہے اور اس کے اندر بڑی افادیت ہے یہ تمام جسم کے دردوں کے لیے فائدہ مہند ہے اللہ تعالی نے خاص قسم کا اس کے اندر طاقت رکھ دی ہے پیٹ کی جتنی بھی جملہ امراض ہے اس کے لیے یہ بہت فائدہ مہند ہے آپ اس کا استعمال کیا کریں گے سیزن کی سبزی ہوتی ہے سندھیوں میں یہ سوہانجنا آتا ہے کمال کا تیار ہوتا ہے آپ اس کو بڑے قیمے میں بھی بنا سکتے ہیں بیف میں جسے آپ کہتے ہیں بیف کے بیف گوشت میں بھی بنا سکتے ہیں آپ اسے مٹن میں بھی تیار کر سکتے ہیں آپ کسی چیز میں بھی اس کو بنا کر کھا سکتے ہیں بہت ٹیسٹ فول ہوتا ہے ہم آج مٹن میں بنانے لگے ہیں اس کی تیاری کا طریقہ کس طریقے سے اس کو تیار کر سکتے ہیں مکمل گائیڈ کرنے والا ہوں دیکھیں کس طریقے سے بنتا ہے ایک کلو سوہاج نہ لیا ہم نے یہ دیکھیں اس شکل میں یہ آجاتا ہے اگر آپ کو پتا ہو تو یہ اس کے ساتھ کے اس کے اندر ویسٹڈ وغیرہ پھول ہوتے ہیں ڈنڈیاں وغیرہ ہوتے ہیں ڈنٹھل ہوتے ہیں یہ میں نے اس کو اچھے طریقے سے صاف کر لیا دھویا نہیں ٹھیک ہو گیا اب اس کے اندر ہم یہ ایک پین لے لیا اس کے اندر ہم یہ شامل کرنے لگے اس کے اندر کسیلا پان کہلیں یا کڑوا پان کہلیں وہ ہوتا ہے ہم اس کے اندر پانے ڈال کے اس کو دس منٹ میڈیم فلیم پر بوائل کریں گے دس منٹ کے بعد ہم اس وارٹر کو ڈرین کر دیں گے پھر دوبارہ سے نیا وارٹر ڈال کے پھر اس کو دس منٹ کے لیے بوائل کریں گے پھر یہ فائنل ہو گا ٹھیک ہو گیا اس کو یہاں چڑھا دیا فلیم کو آن کر دیا بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں پہ آجائیں مٹن کی تیاری کے لیے ایک کلو مٹن لے لیا بڑے کمال کا ٹھیک ہو گیا کسی بھی اس سے گا لے لیا پریشر گکر میں شامل کر دیا مٹن اور سوہنجنہ جب ہم تیار کریں گے سوہنجنہ جو ہے یہ مثالوں کو پیتا ہے اس کے اندر جذب کرتا ہے اپنے اندر گل سمجھا رہی ہے اس کے اندر مثالیں تھوڑا سے ٹھیکھے ہی رہیں گے یہ میں نے لسن لے لیے بیش جوے لسن کے اس کے اندر جائیں گے شامل کر دیئے یہ میں نے اہدا چھاک لوگوں میں نے بتانے چھائیں گے سنت تراکن لانگا تیک ہو گیا اس کے فلقے پیازوں کا جائیں گے دو تو پیز ک assurance کر دیں اس کے اندر بھی زیادہ جائیں گے پیاز بھی زیادہ جائے گی لسن بھی زیادہ جائے گا دو عدد کی sost cambio ریڈ چیلی پوڈر بھر کے شامل کر دیں نمک یا اپنے ٹیسٹ کے حساب سے ڈال سکتے ہیں حلدی ڈال سکتے ہیں ڈال سکتے ہیں گلاس ایک گلاس پانی چھوٹے سائز شامل کر دیں اس کو اچھے طریقے سے کر کے ساتھ ڈال سکتے ہیں گلاس ڈال سکتے ہیں دس منٹ کے بعد اس کا پانی ہم چینج کریں گے تب آپ میرے ساتھ رہیں گے میں آپ کو دکھاؤں گا دس منٹ کے بعد ہم یہ سماجنے کا پانی تھا دس منٹ اس کو بوائل کر لیا یہ پانی ہم ڈرین کرنے لگے ہیں یہاں پر سٹینر رکھ دیا ہے اس پانی کو ریموو کر دیں گے کسیلا پانی کڑوا پن ہمیں نہیں چاہیے اس نے ٹھیک ہو گیا دوبارہ اس پین میں ڈال کے نیو پانی ڈال کے اس کو چڑھا دیں گے دس منٹ کے لیے پھر چڑھا دیں گے اس کو دس منٹ کے لیے دوبارہ چڑھا دیں گے دس منٹ پورے ہو چکے ہیں اس کو بند کرنے لگے ہیں پر ایم کو اور اس کو یہاں سٹینر میں نکالنے لگے ہیں تھنڈا ہونے کے لئے چھوڑ دیں گے کیونکہ ہم نے اس لیے کرنا ہے اس کو کیونکہ ہم نے بعد میں ہاتھ کی مدد سے اس کو اچھے طریقے سے چھوڑنا ہے ٹھیک ہو گیا اس لیے اس کو ٹھنڈا ہونے کے لئے چھوڑ دیں گے ٹھنڈا ہونے کے بعد آپ سے ملتے ہیں پندرہ منٹ کے بعد سٹیم ریموف کر دیں اس کو کھوڑنے لگے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ماشاءاللہ بہت کاری مشکوہ آ رہی ہے اس کو یہاں پہ لے ہیں پین میں شفٹ کر دیں ٹھیک ہو گیا اور اس کی فلیم کو ہائی کر دیں گے اور جو ٹیمارٹر کی سکین ہے اس کو ہم ریموف کر دیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم ہائی فل ایم پہ اس کا پانی کو پوش کرنا ہے اور یہ جو ٹیمارٹر کی سکین ہے اس کو ہم ریموف کر دیں گے یہ تب تک اس کا پانی پوشک ہوتا ہے ہائی فل ایم پہ تین سے چار میٹے لنگے گے تب تک عوام کرنا ہے اس کو پانی نکالا ہے اس کا پانی کیسے ہاتھ میں، اچھے اس کا پانہ میٹا اس کیسے پدئیوں کو ب kannst اور اس کا Penس رہ کی ہے اس کا اس کا رکھ رہیں گے ا Pendس کا پانی 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 کے سکین ہے کہ اس سے بڑھns میں دے گئے پانی تو ایکار پانی نکال گیاں جب پانے پشک ہو جائے یہ سبز مرچیں اور ادرک جو چوب کیا ہوا تھا یہ شامل کر دیں اس ٹائم پہ آکے پشک دھنیاں یہ دیکھیں پیسا ہوا وانین ہاف ٹیبل سپون شامل کر دیں زیرا سفیت پیسا ہوا ہاف ٹیبل سپون شامل کر دیں ایک کپ کوکنگ آئل کا اس کے ساتھ کا بھر کے یا کھانا پکانے والے تین چمچ شامل کر دیں ٹھیک ہو گیا اور اچھے طریقے سے اس کی بھنائی کر لیں تقریباً چار منٹ لگیں گے ہمیں اچھے طریقے سے بھنائی کرنے میں جیلے جیس ٹائم پہ آکے فلیم کو سنو کر دیں اور یہ دیکھیں یہ اتنی دہی ہے ایک کپ سے خوڑے کم اچھے طریقے سے پھینٹی ہوئی اس میں شامل کر دیں اور اس کو ایک منٹ کے لیے صرف اس میں پکا لیں دہی کا پانے پوشک نہیں کر رہا ٹھیک ہو گیا چاہیے نیونی اس ٹائم پہ آکے ابھی دیکھیں اس کے اندر یہ لیکویڈ ہے ہم نے دہی کا پانے سے اسے پوشک نہیں کیا یہ سوہاں جنا ہے جو ہے اس کے اندر شامل کر دیں اچھے طریقے سے اس کو مکس کریں اچھے طریقے سے مکس کر کے اس کو اپر سے کور لگا دیں اور فلیم کو میڈیم کر دیں اور اس کو پانچ منٹ کے لیے چھوڑ دیں اس ٹائم پہ آکے اس کے اندر ون ٹیبل سپون گرم سالہ شامل کر دیں اس طریقے سے اچھے طریقے اس کو مکس کر دیں ایسے سبحان اللہ بہت پیاری لکا آ رہی ہے کمال کی آپ کہیں گے کوئی چیز تیار ہوئی ہے اس طریقے سے گرم سالہ مکس کر کے اس کے اوپر کور لگا دیں فلیم کو بند کر دیں اس ٹائم پہ آکے اس کو ایک سیڈیٹمنٹ بند رہنے دیا تاکہ آئل وغیر اوپر آ جائے سبحان اللہ بہت پیاری پشبو آ رہی ہے بہت پیاری لک بنی ہے سوہانجنا اور مٹن کی زبردست آپ کیمی میں بھی بنا سکتے ہیں بیف میں بھی بنا سکتے ہیں تاکہ پہلے میں نے آپ کو بتایا ٹھیک ہو گیا اس طریقے سے اس کو ڈیشن اونٹ کرنے لگے ہیں سبحان اللہ ماشاءاللہ آپ اس کو بنائیں اور اس کو انجائے کریں اپنے فیملی کے لئے بنائیں اپنے لئے بنائیں اگر آپ کو ہماری ریسپی اچھی لگی ہو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں دوستوں میرے اشتداروں میں شیئر کر دیں اس طرح پر آگے سب از دنگیوں پر ڈال دیں اس طریقے سے ماشاءاللہ دوست جتنا آپ شیئر کریں گے کسی بے روزگار افراد تک ہمارا پیغام پہنچے گا ٹھیک ہو گئے بھائی اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا مجھے اور میرے ٹیم کو اجازت دیجئے اللہ حافظ